رہا کیجئے گا اور خان صاحب کو جو ہے رہا کرسے خوشت صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کیا کہ یہ تو کہتے دے نا کہ خان کا نام سننے کو تیار نہیں ہے خان کا نام آنے دینے کو آج ہم ساروں نے آج ہم سارے عمران خان بن کے گئے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں نعرے بھی مارے اور گون جائی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی بھاری اپوزیشن یہ چلنے دے گی ان کو ان کی منمانیہ کرنے دے گی کہ آپ نے کہا کہ ہاؤس نامکمل ہے سپیکر نے رولنگ جاری نہیں کی اس نامکمل ہاؤس سے اگر حکومت بنتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور کیا ایسے نامکمل ہاؤس سے وزیراعظم انتخب ہوتا ہے صدر کو اس سے حلف لینا چاہیے صدر حلف لیتا ہے صدر بھی تو اس وقت جو ہے جس کیفیت میں ہے وہ بھی تو مجھے محبوس نظر آتا ہے جس طرح باقی کی قوم جو ہے پاکستان بہت بڑی جیل بنی ہوئی ہے پچیس کروڑ عوام کی ایک مقید قید خانہ ہے اسی طرح صدر بھی اس ایوان ہے صدر کے اندر جو ہے وہ مجھے تو نہیں رکھتا کہ وہ آزاد صدر ہے کیونکہ جب اس نے پہلی سمری خارج کی تھی کہ ایوان کا جو ہے اس وقت تک اجزاد طلب نہیں کیا جا سکتا جب تک ہاؤس مکمل نہ ہو پھر آج کی اس نے سمری کیسے جو ہے کال کر لیے آج کی اگرچہ اس نے اس میں کیوئیٹس لگائے کہ مجھے امید ہے کہ ہاؤس کو مکمل کیا جائے گا لیکن پھر آپ ایک دن تو دیتے ہو کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے تب تک سیشن نہیں ہو سکتا جب تک مکمل نہ ہوں آج کونسا ایسی چیز بیچ میں سوپر وین کی ہے جس کے پہت ہاؤس ہی آپ آگے نہیں جلا سکتے جب تک اس ہاؤس کی تکمیل نہیں ہوتی پھر میں نے ہاں سپیکر کے سامنے کھڑے ہو یہ بات کہی کہ پہلے جو ہے ہمارا مینڈیٹ کو بہال کریں آپ مینڈیٹ کو بہال کریں آپ سوٹی ون فارم کے مطابق جو ہے آزوری فورٹی فائی فارم کے مطابق آپ نتائج کو جو ہے اے وہ اس کو وہ کریں اعلان کریں اس کا اور جو فورٹی سیمن میں جو نو فروری کو آپ اپنے چھپ خون مارا ہے عوام کے حقوق پر ڈھاکا مارا ہے اس کے مینڈیٹ کو چورایا ہے تو وہ تضحیق ہے عوام کی وہ شخص نہ وزیر آزم بن سکتا ہے نہ اس ہاؤس میں بیٹھ سکتا ہے وہ یہ غاصب ہے اور غاصب جو ہے کبھی حکمران نہیں ہوں فیصلہ کر رہی ہے صدر بھی اسی طرح جو ہے محبوس ہے جس طرح باقی قوم جو محفوظ حاوس کی ریکوزیشن کر لیا اور طلب کر لیا تو صاف ظاہر ہے کوئی اور عوامل ہے جو فیصلہ